آپ گندم کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ جائے گا ساتھ دوسرا کپ دو کپ میں نے یہاں پر میدہ لیا اس کے در شامل کریں گے تھوڑا سارا بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب بیکنگ پاورڈر جائے گا بیکنگ پاورڈر سے آپ کے پراتھے جو ہیں بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زبردست قسم کے تیار ہوں گے اس آٹے کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ بیکنگ پاورڈر اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ چامل کریں گے یہ میڈیم سائز کی کی اس ہاری دو سے تین مٹھے کی انہی boiling ہے ساتھ چامل کا جائے گا میڈیم سائز کے انہیں جائے گا اس کے اندر ساتھ چامل کریں گے شملا میرچ بارک چوپ کی ہوئی میں بہت بارک لیا چھوڑی ساتھ کی مرچ 3 چمچ خوشبو اور ٹیسٹر کے لئے سبس دنیاں دو بڑے کھانے کے چمچ دڑا مرچ 2 ٹیسپون لائل مرچ 1.5 ٹیسپون نمک جائے گا ایک چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ شامل کریں گے دھنیاں پاورڈر ایک ٹیسپون ساتھ شامل کریں گے اجوائن بس میں نے یہاں پر ایک سے دو چھٹکے ہی یوز کی تھی یہ بچے کے حاجمے کو درست رکھتی ہیں اور یہ جلد حضم ہو جاتا ہے یہ آپ لازمی جو جو میں نے آپ کو مسالے بتائے ہیں یہ سارے مسالے لازمی ایڈ کریں ساتھ شامل کریں گے دو عدد انڈے یہاں پر میں نے دو عدد انڈے لیے تھے آپ اپنی فیملی کے حساب سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں انڈوں کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں تو میں یہاں پر دو ہی شامل کروں گی پہلے اس کو بیٹر کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں کافی اچھے سے مکس ہو جکا ہے ساتھ شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اور اس کو بیٹر کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر لیں گے ہاف کاف کے قریب پانی اور شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو بیٹر ابھی بھی کافی سکت ہے آدھے کپ کے قریب پانی اور شامل کریں گے ساتھ ساتھ اس لیے ڈال رہے ہیں ایک ساتھ پانی ڈالنے سے یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے میں نے یہاں پر تقریبا پونے دو کپ کے قریب پانی استعمال کیا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف آپ اس طرح اس کو بنا کر فریج کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں رات بار کے لیے صبح بچوں کو لانچ میں بنا کے دے سکتے ہیں پین پر تھوڑا سا گھی لگائیں گے آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی آنچ تھوڑا سی کم کر دیں گے ہم لو ٹو میڈیوم کر دیں گے آپ ایک ہی طرح کا مئیرنگ کپ لیں گے اس کو ساتھ ساتھ بیٹر کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر ہم نے سبزیاں ایڈ کی ہیں وہ نیچے نہ بیٹھیں تو یہاں میں ایک کپ لیں گے جتنا آپ نے پراتھا بنانا ہے اتنا آپ نے مکسٹر لینا ہے اور سارا اس کے اوپر اندیل دینا ہے اور کسی سویچولے کی مدد سے آپ نے اس کو بلکل گول لٹی کی طرح بنا لینا ہے مکسٹر ڈالنے کے بعد تھوڑا سی آنچ کو تیز کر دیں اور اس کی سائیڈو پر تھوڑا سارا اویل لگا لیں جب یہ اوپر سے اچھا سے پک جائے تو اس کی سائیڈ کو چینج کر لیں گے اور دوسری سائیڈ پر ہم اس میں Food اویل لگا لیں گے آپ اس کے اوپر کے دیسی گئیوں بھی لگا سکتے ہیں اس کی دوسری سائیڈ جب اچھا سے پک جائے اس کی دوسری سائیڈ بھی कافی اچھا سے پک چکی ہے تھوڑا سا ہم گئی اورگا دائیں گے سائیڈوں پر اس کی دونوں سائیڈیں اچھا سے پک چکی ہیں انہیں میں ریش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں کتنا بہترین پراتھا ریڈی ہو چکا ہے تو بھی پراتھے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے پتلے بنے ہیں اور کتنے زبردست بنے ہیں اوپر سے کتنے کرسپی ہیں اور اندر سے بہت زیادہ ہی سوٹ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ پراتھے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ